ایک منتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے مجھے پاک کر دیجئے مجھے پاک کر دیجئے حضور نے فرمایا کیا ہوا کہا کہ میں کھجور بیشتا ہوں ایک عورت کھجور لینے کے لیے آئی درہا مجھے اچھی لگی میں نے کہا اندر اچھی کھجور ہے یہ کہہ اندر لے گیا اور اس کا بوسہ لے لیا اب آپ مجھ پر سزا جاری کیجئے اور سزا جاری کر کے مجھے پاک کر دیجئے اس درمیان میں نماز کا وقت آیا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کی پھر وہ آدمی پھر یہ کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ قرآن پاک میں چونکہ باری تعالی نے حکم دیا ہے سیاد کا یہ صغیرہ اس سے ماف ہو جائے گا ہمارے ساتھ تم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی نہ تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کسی سے سرزد ہو جاتا تھا تو جب تک کہ اس سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے وہاں تک ان کو چین نہیں آتا تھا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا احتمام کریں اللہ تبرک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ نیکیوں والا جو ماحول ہے اس میں آدمی اپنے آپ کو جوڑے رکھے نیکی کے ماحول سے گناہوں سے بچانے والی کوئی چیز سیوہ اس کی اور کچھ نہیں کتنی کتابیں پڑھ لو کتنی تصویعیں پڑھ لو کتنے ہی نفل پڑھ لو لیکن اس سے گناہ سے بچنا نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے ایسے بندے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں ان کی صحبت جب تک اختیار نہیں کرو گی ان کے ماحول میں آ کر کے بیٹھو گے نہیں ان کے ساتھ جڑو گے نہیں وہاں تک جو ہے گناہوں سے بچنا آسان نہیں یہی ایک گناہوں سے بچانے والی چیز ہے اس آیت میں اسے اللہ تعالی آگے کو کم دیتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہو یعنی جو اللہ کے فرما بردار ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کے ساتھ رہو یہی ایک تدبیر ہے جو اللہ کی بتلائی ہوئی ہے اسی تدبیر سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت ادا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سکتے ہیں